بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دسپلے کرتے ہیں ویجٹس ویجٹس وہ آئیٹمز ہیں جو کچھ اور کانٹینٹ کو ڈسپلے کرواتی ہیں لائک سائیڈ بارز ہیں ہمارے شوکیسز جیسے ہمارے پیچھے ایک شوکیس نظر آ رہا ہے اور اس شوکیس کے اندر جو ایک چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسیز پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے ویجٹس کہلائیں گے ویجٹس ہو سکتے ہیں آپ کے کلینڈرز ہو سکتے ہیں آپ کے ٹائم میٹرز ہو سکتے ہیں آپ کا آپٹ ان باکس ہو سکتے ہیں اسی طرح کے کافی سارے ویجٹس ہیں اس ٹائم ہمارے اس ٹیم کے اندر جو ٹیم ہمارا اس ٹائم ایکٹیو ہے اور یونٹی ٹیم کے اندر ہمارے پاس چھے سائیڈ بارز ہیں لیفٹ سائیڈ بار ہے رائٹ سائیڈ بار ہے فوٹر سائیڈ بار ون ہے فوٹر سائیڈ بار ٹو ہے فوٹر سائیڈ بار 3 ہے اور فوٹر سائیڈ بار 4 ہے لیفٹ سائیڈ بار اگر ہم اپنے تھیم کے اوپر آ کے دیکھیں تو یہ اس ایریا میں جو یہ لیفٹ ایریا نظر آ رہا ہے کونٹنٹ کے ساتھ یہ لیفٹ سائیڈ بار ہے اور یہ رائٹ ایریا کا جو سائیڈ بار ہے اس میں اس کا سائیڈ تھوڑا سا بڑا ہوگا اور اب ہم یہ سارے سائیڈ بارز ڈلیٹ کرتے ہیں اور ون بائی ون سائیڈ بارز کو ایڈ کر کے دیکھیں گے کچھ سائیڈ بارز ڈیفالٹ سائیڈ بارز ہوتی ہیں سرچ کا سائیڈ بار وہ ڈیفالٹ میں ہمارے پاس ملے گا ورڈ پریس کے اندر ہم سرچ کے سائیڈ بار کا یہ ویجٹ جو ہے اس ویجٹ کو ہم ڈریک کرتے ہوئے لاکے لیفٹ سائیڈ بار کے ایریا میں چھوڑ دیں گے اور اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتی ہیں سرچ اس کا نام رکھا اور اس کو سیف کیا اور جب ہم اس سائیڈ کو ریفریش کریں گے تو اب ہمارے پاس صرف اور صرف لیفٹ سائیڈ پہ سرچ کا سائیڈ بار نظر آئے گا اور اس کے علاوہ ہم آرکائیفز کا سائیڈ بار رکھ سکتی ہیں ویجٹ جو ہے آرکائیفز آرکائیفز آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے جو منتلی بیسز پہ ویکلی بیسز پہ پر ڈی بیسز پہ جو چیزیں پوسٹ آپ نے کی ہیں وہ آرکائیف ہو رہی ہیں ان آرکائیفز کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سو آپ نے اس میں آرکائیفز کا سائیڈ بار رکھا اور آرکائیفز ہسٹری کے نام سے اس کا ٹائٹل رکھتے ہیں ڈسپلی ایس ڈراب ڈاؤن شو پوسٹ کاؤنٹ کتنی پوسٹ ہیں آرکائیفز میں ایک منت کے اندر وہ چیزیں منچن کی جا سکتی ہیں ریفریش کریں گے تو وہ سائیڈ بار اس کا شو ہو جائے گا ادھر یہ آرکائیفز ہسٹری اس کے اندر نظر آ رہا ہے اس میں جون 2015 میں صرف دو پوسٹ ہیں ایک پوسٹ وہ تھی جو ڈیفالٹ پوسٹ تھی اور ایک ہم نے پوسٹ خود سے کریئٹ کی وہ دونوں پوسٹ اس میں شو ہو رہی ہیں اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو صرف آرکائیف کا پیج اوپن ہوگا اور آرکائیف کے پیج کے اندر جو پوسٹ ہوں گی وہ ہی پوسٹ ہمارے پاس یہاں پر ڈسپلی ہوں گی اب بھی بات کریں گے کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے سائیڈ بارز آبیلیبل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیٹیگریز کا سائیڈ بار ہے ہم کیٹیگریز کا سائیڈ بار ڈال سکتے ہیں ہم ابھی رائٹ ہینڈ سائیڈ بار کے اندر ہم کلینڈر کا سائیڈ بار رکھ سکتے ہیں کلینڈر کا سائیڈ بار کیا ہے جو بتاتا ہے کہ کلینڈر کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں کون کون سے ڈیٹ کو کیا کیا چیزیں پوسٹ ہوئی ہیں اور وہ اس ڈیٹ پہ وہ ڈیٹس ہائیلائٹڈ ہوں گی اور کرنڈ ڈیٹ سیلیکٹڈ نظر آئے گی جیسے تھرٹین کی جو ڈیٹ ہے آج تھرٹین جون ہے اور تھرٹین جون کی ڈیٹ ہائیلائٹڈ نظر آ رہی ہے ہم اس پہ کلک کریں گے تو صرف اور صرف اس ڈیٹ کے آرکائیوز شو ہوں گے اس ڈیٹ کے علاوہ آرکائیوز شو نہیں ہوئیں گے اس کے علاوہ ویژٹس میں میٹا ہے میٹا کیا ہوتا جی سائٹ کے کچھ اپنے لنکس ہوتے ہیں ورڈ پریس کے جیسے لاغن لنک ہے اس کے اندر میٹا لنکس ہم لکھ سکتی ہیں میٹا لنکس ٹھیک ہے اور میٹا لنکس کا سائٹ بار جو ہے وہ بتائے گا کہ سائٹ کے اپنے لنکس کیا ہیں میٹا کیا ہے جیسے سائٹ کا ایڈمن میں انٹر ہونے کا لنک ہے سائٹ میں لاغن لاغ آؤٹ ہونے کا لنک ہے آر ایس ایس انٹریز کے لیے ہے کومنٹس کی آر ایس ایس فیڈز آپ لینا چاہ رہے ہیں یہ ورڈ پریس ڈاٹ او آر جی تک جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کے لنکس یہاں پر پروائیڈ کر سکتی ہیں اسی طرح ویڈٹس میں کسٹم منیو ہے منیو کے اوپر ہم تھیم کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے کہ منیوز کیا ہوتی ہیں جو ہمارے پیجز ہوتی ہیں جیسے ہمارے کوئی بھی ایک سائٹ بنے کہ اس کے ہیڈر کے اندر ہم کچھ منیوز وہاں پر اسائن کرتے ہیں لائک ہوم اباؤٹ اس اباؤٹ اس کے اندر ہمارے کچھ اور آگے سب منیوز آ جاتے ہیں جس میں آور مشن آور ویژن آباؤٹ ٹیم اس کے بعد ہمارے آور سروسیز اور آور پروڈٹس اس کے علاوہ آور بلوگ کانٹیکٹ اس کے پیجز یہ منیو کہلاتے ہیں منیو یہ ہیں کہ وہ نیویگیشن بار کو ہم منیو بولتے ہیں جس سے ہم سائٹ کیوں نیویگیٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ سو منیوز کو ہم ڈسکس کریں گے اپنی نیکس ویڈیو میں لیکن منیو کا ایک ویژٹ بھی یہاں پہ ہم اسائن کر سکتے ہیں یہاں پہ منیو کا جب ہم ویژٹ اسائن کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک منیو کریئٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہم ریسنٹ پوسٹ کا ویژٹ ہے ریسنٹ کمنٹس کا ہے آر ایس ایس کا ہے سرچ ہے ٹیگ کلاوڈ ہے جو ٹیگز ہم پوسٹ کے ساتھ کچھ ٹیگز لکھتے ہیں تو وہ کلاوڈ کی شیب میں یہاں پہ نظر آنے سے شروع ہو جائیں گے ویب سائٹ کی اوپر اور وہ کلاوڈ کی صورت میں چل رہے ہوں گے اور آپ فار اگزمپل کچھ پوسٹ آپ نے کی تھی ان پوسٹ میں ایک ٹیگ تھا آئی فون کا اور آئی فون کا ٹیگ جتنی پوسٹ میں یوز ہوئے جتنی پوسٹ آج تک پوسٹ یہاں پہ ہوئی ہیں ان کے اندر آئی فون کا کی ورڈ یوز ہوئے اس پہ کلک کریں گے صرف وہ ہی پوسٹ آپ کو نظر آئیں گی اچھا اس کے علاوہ تھیم پکس کا اپنے تھیم پکس کی طرف سے اپنے اس کے کچھ ویجٹس ملیں گے اور ویجٹس بھی انسرٹ کیے جا سکتے ہیں ویا پلگ انس ویا تھیم آپشن پینلز آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں تھیم پکس میں ایڈز آپ ایڈز کر سکتے ہیں اور ایڈز کس ٹائپ کی ہوں گی ایڈز آپ ایڈز کے لیے جاوا سکرپٹس یوز کیا جاتے ہیں ایس ٹی ایمل ایڈز ہوتی ہیں اور یہ ایڈز نارملی گوگل ایڈ سینس کی ایڈز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے ایمیج بینرز ہیں تھیم پکس کا فیس بک لائک باکس ہے اگر آپ ایک فیس بک کا فین پیج رن کر رہے ہیں اپنے بزنس سائٹس کے لیے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تھیم کے اندر فیس بک کا لائک باکس بھی نظر آئے کہ ایک سائٹ پہ ویڈٹ ایریا میں فیس بک کا لائک باکس نظر آ رہا ہو جس میں پتہ لگے کہ کتنے لائکس ہیں پیج کون سا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا کیا اس کی فیڈز چل رہی ہیں نیوز فیڈز کیا ہیں وہ ساری چیزیں مینشن کی جا سکتی ہیں سو یہ تھا ویڈزز کا سلسلہ اور فوٹر کے ویڈزز کو آپ چینج کر سکتے ہیں ہیڈر کے ویڈزز کو چینج کر سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ سائٹ کے بار کے جو ویڈزز ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں اگین ویڈز تھیم ٹو تھیم ویری کریں گے کسی تھیم میں ویڈزز کی آپشن کم ہوگی کسی میں زیادہ ہوگی سو جب آپ کوئی اپنی سائٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے تھیم میں کتنے ویڈزز کو سپورٹ کرنے کی آپشن اویلیبل ہے کس ٹائپ کے سائٹ بارز ہیں اور سائٹ بار کے مطابق ان کی کیا سائزنگ دی ہوئی ہے اسی سائز کے مطابق آپ اپنے ویڈزز کریئٹ کریں گے بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا کیپ واشنگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے منیوز کے بارے میں منیوز کیا ہوتی ہیں اور پلگ انز کیا ہوتی ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ